میرے ہاتھوں مارے جانے والوں کے سب نام تم بھی بتا دیئے مگر سببن شہر کے شاہ بدین کو تم بھول گئی حسن میں بھائی میری تمام کال گزاریوں کا سب سے بڑا ثبوت تھا میں اس کی لاش میں کہیں مرتبہ کھنجر ہو پا تاکہ ان لوگوں کو یہ ظاہر ہو سکے کہ باغیوں کے ساتھ کیسے جوجا جاتا ہے اور جب جب میں کھنجر کو لاش میں ٹھوکتا ایک عجیب سی روحانی خوشی محسوس ہوتے میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ایک عجیب سی وحشہ طاقت کا احساس ہوتا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی اور تب میں نے جانایا کہ ایک سمجھا میری خونخاری کا وجود میرے جس میں میری بلکین رگوں میں تشدد میری رگ رگ ریشے ریشے میں رچا ہوا محبت سکون اور دولامت تمام مغتس لخ اس پر صرف صرف حرفوں کا پرندہ نظر آیا اور اپنے اندر میں نے جھاکا تو پائے خونخاری اور تشدد قلابہ میں پاس کچھ بھی نہیں سب سے پہلے میں نے تین آدمیوں کا قطعہ کیا اپنے بھائی اپنے والد اور محتریم شیخ امام الدین کھاچ 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 یہ تینوں میرے ہم جگل دیں ان تینوں ہم شکلوں کا میرے ہاتھوں قطع ہوگا کیا اسے تم محض ایک اتفاق سمجھتی ہو گتار آئیل الملک کو میں نے وقت کر راج واپس کیا اس سے میری طریعہ دلی سپر ظاہر ہوئی لیکن آج لیکن آج اسی کی رہائیہ اسے شیخ موترین کا قاتل مانتی ہے گاہ بگاہ اس کی ملامت کرتی ہے اس کی موپر تھوکتی ہے کیا کیا اسے بھی تم محض ایک اتفاق سمجھتی ہو نہیں امی نہیں دراصل کھونکھاری اور تشدد کی مجھے بھی ہے سروتھی اور راج بھی ہے تاکہ تیر کی مانن گزرتی ہوئی میری زندگی کو ایک دھوس نشانہ مل سکے اور اپنی زندگی کو کارمات بنانے کے لیے دھوس یقین حاصل ہو سکے نہیں تو میرا ظاہرِ عالم کافور ہو جائے گا اور یہ بات انہائی مجھے جینے نہیں دے گی ہمیں جینے نہیں دے گی لیکن اس کے لیے تم نے نجیب کا زبا کیوں کیا نجیب کا زبا کیوں کیا نجیب کا زبا کیوں کیا نجیب کا زبا کیوں کیا